بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر پر ایک گناع اعتراض تھا تو وہ بجا نہ ہوگا اس لئے اس قسم کی جتنی بھی برائیاں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف جہاں عموماً اس سے منع فرمایا چنانچہ حجت الویدہ کے موقع آپ نے بیان فرمایا تھا کہ جاہلیت کے جتنے کام ہیں جتنی چیزیں ہیں انہیں آج میں اپنے پیر کے نیچے روند دے رہا ہوں تو جہاں پر آپ نے ایک عمومی جاہلیت کی رسوم کو ختم کیا تھا ختم ہونے کے اعلان فرمایا تھا وہاں خصوصی طور پر بھی بہت سی برائیوں سے بچنے اور بہت سی جاہلیت کی عادات سے پرہید کرنے کی بھی آپ نے تعلیم دی تھی کچھ ایسی بھی چیزیں تھیں جن کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً بیعت لیا کرتے تھے جن چیزوں کے بارے میں بیعت لیتے تھے اور خصوصاً صحابیات رضوان اللہ علیہنہ اجمعیات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیا کرتے تھے ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ کسی میت کے وفات پر کسی عزیز کے فوت ہونے پر کسی بڑی مصیبت کے آنے پر رونا چلانا وویلہ مچانا ہائے ہائے کی گوہار لگانا اپنے کپڑوں کو فارنا اپنے چہرے کو پیٹنا اپنے بالوں کو نوچنا یعنی اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عورتوں سے خصوصی بیعت لی تھی کہ یہ ایسا نہیں کریں گے لیکن بدقسمتی سے اور شیطان کے ورغلانے سے امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ بلکہ عورتوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس کے اندر مبتلا ہو گئی ہے اور مبتلا ہونا تو دور کی بات ہے بعض ایسے بھی اپنے کو مسلمان کہلانے والی عورتیں ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارے لیے بعیثِ عجر اور بعیثِ ثواب ہے جیسے آج آشورہ کا موقع ہے اس موقع پر عورتوں کو روکنا رونا اور چلانا اور سوگ منانا یہ سمجھتی ہیں کہ ہاں بھائی یہ ہمارے لیے بعیثِ عجر ہے حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سختی کے ساتھ منع کرتے تھے میں آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں رکھتا ہوں ایک حدیث وہ کی آپ کی سختی سے منع کرتے تھے اور دوسری حدیث یہ کی صحابیات اس کے اوپر کس قدر عمل کرتی تھی یہ صحابیات کی خوبی تھی چنانچہ مشہور تابعی حضرتِ اسید ابن ابی اسید رضی اللہ تعالی عنہ رحمہ اللہ ایک صحابیہ خاتون سے بیان کرتے ہیں وہ خاتون ان میں سے تھی جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کا شرف حاصل تھا وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جو عہد لیا تھا کہ کسی بھی نیکی کے کام میں ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی یہ پہلی چیز تھی دوسری انہی میں سے ایک عہد یہ بھی تھا ہم کی چہرہ نہ نوچیں گی یا ہائے وائے نہیں کریں گی اپنے کپڑے نہیں فاریں گی اور بال نہیں نوچیں گی گو جا یہ اہد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ عورت کسی میت یا کسی مصیبت یا کسی کے فوت ہونے پر ہائے وائے نہ مچائے دوسری حدیث کہ صحابیات نے اسے کس طرح عملی جمع پہنایا اس سلسلے میں اگر دیکھیں تو ایک تابعی یزید اب انہیں عوث ہیں بیان کرتے ہیں کہ مشہور صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری جن کا نام عبداللہ ابن قیس تھا میں اس وقت ان کے پاس حاضر ہوا جب وہ بیمار تھے اور سخت بیمار تھے حتیٰ کی لوگوں کو شبہ ہوا کہ اب ان کی وفات ہونی چاہتی ہے تو ایسے وقت میں ان کی بیوی رونے لگی یا ان کی بیوی رونے کی تیاری کرنے لگی جب یہ صورت حال ہوئی تو حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنی آنکھ کھول دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی عنہ فرمان نہیں سنا ہے اس موقع پر آپ نے کیا تعلیم دی ہے وہ نہیں سنا ہے وہ کہنے لگی کہ ہاں میں نے سنا ہے چنانچہ فوراں وہ خاموش رہ گئیں دوبارہ کوئی چونچرہ نہیں ہے فوراں خاموش رہ گئیں جب حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوتی ہے تو یزید کہتے ہیں کہ ان کی بیوی نے قطعا نہیں رویا ان کی آواز تک نہیں سنا دی سنائی دی مجھے یہ تعجب تھا کہ حضرت ابو موسیٰ عشری نے کہا ہے کہ کیا تم نے وہ اللہ کے رسول کی بات نہیں سنی ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ کیا بات تھی تو حضرت ابو موسیٰ عشری کے انتقال کے بعد جب ہم نے اس خاتون سے دوبارہ ملا اور ان سے وہ بات پوچھی تو وہ کہنے لگی کہ میں اس لیے خاموش رہ گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو کوئی مصیبت میں بال موڑے یا بین کرے یا موہ نوچے یا کپڑے فارے وہ ہم میں سے نہیں ہے لہذا ہماری ہر مسلمان بہن کو چاہیے کہ صبر سے کام لے اور اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر پر راضی رہے اللہ تبارک و تعالی کے فیسرے کو قبول کرے اسی میں اس کے لیے خیر ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے یہ صدق جاریہ بن جائے وارثہ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966-5089-59707 وارثہ پر سوال جواب گروپ میں آئڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966-502627-622 نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ